ڈگر لٹھی گولی کی سرکار بلدی اعظمہ کراچی کی لاوار سرٹے وارڈن تیسرے روز بھی شاراؤ پر رہے شاپ آج سرٹے وارڈن یہ وہ نوجوان ہیں جو دوہزار سات آٹھ میں بھرتی ہوئے اور مستقل فرائز کی انجام دہی کے لیے خالی پیرنڈ بھی فرائز انجام دیتے رہے ان کے کانٹریک کو باہل نہیں کیا جاتا تھا گھر میں لڑائی جھگڑے تلاخ تک نوبتیں گئیں لیکن یہ فرائز انجام دیتے رہے اور بلاخر یہ گزشتہ سال پرمننڈ بھی ہوئے لیکن کچھ ابھی بھی باقی ہیں لیکن یہ سرٹی وارڈن انسانیت کی خدمت میں کبھی پیچھے نہیں رہتے ان کو وسائل نہیں ملتے گزشتہ تین روز سے شدید بارشوں میں یہ شاراؤں پر موجود ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہے لوگ کناروں کی طرف بھاگ رہے ہیں لیکن یہ پانی کے اندر کھڑے ہو کے بہتر سفری سالتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں گزشتہ دو دن سے ڈیریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم نے شہر کے چھے ازلا کے چونسٹھ سے زائد مقامات پر سٹی وارڈنوں کو تائنات کیا یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سٹی وارڈن چھے ازلا میں اور وہ بھی ایک ساتھ اور چھاسٹھ مقامات پر موجود ہیں ڈیریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم کے مطابق ہم نے چھاسٹھ مقامات کا چھناو کر کے پہلے ہی حکمت عملی تیہ کر لی تھی اور بلدیا ٹاؤن سے لے کے قائدہ بعد تک سٹی وارڈن کا جال بچھایا جو لوگوں کی عملی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ ٹریفک پولیس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ سٹی وارڈن ان کی مدد کرتے ہیں لیکن آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے ٹریفک پولیس والے تندرستو توانہ نظر آئیں گے لیکن اگر ان سٹی وارڈن کو دیکھیں تو یہ کسی ہاکی سے کم نظر نہیں آئیں گے ورنہ کسی کھیت کی بھنڈی کی طرح ہے کیونکہ ان کے پیٹ خالی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا رمضان میں بھی افطاری کے وقت یہ گھروں سے باہر فرائز انجام دیتے ہیں لولی پاپ دی جاتی ہے مال ملے گا لیکن خال بھی نہیں ملتی جو کہ اپ ڈیڈس ہوگی ہو گئی ہے یہ ہیں بچارے سٹی وارڈن لا وارس لیکن مہر کراچی ہوں یا ان کے ترجمان گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ سٹی وارڈن سڑکوں پہ فرائز انجام دے رہے ہیں لیکن سچے دل سے بتائیں کیا ان کے حقوق ادا کر دیئے نہیں کیے عزیز عارف کے بھی ایس پلدیاتی نیوز کراچی